السلام علیکم اس وقت میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے آج سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ کرونا کے اندر جو ہے کہ ہم لوگ کا جو ہم اتنا تیار ہوتے ٹی وی کے لیے اور یہ دیکھیں بس ابھی شاور لے کے مرکے چند جدی بھوک لگ رہی ہے تو میں کیوں نہ آج بی برگرس کے ہوم میٹ بی برگرس کتنے مزیدار ہوتے ہیں سچ سمپل ریسٹیپی میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ آپ کو بالکل اس بزار ملتے ہیں میں نے اوزن بنایا تھے میرے بیڑی کوئی اتنا چلے گئے تھے تو میں نے سچے کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ میں اس کو شامل کروں تو چلی جی آئیے بہت آسانس انگریڈنٹس ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں گی ایک جھٹ پٹ میں برگرز آتا ہے تو آدھا کلو کیمہ آئیے میرے ساتھ ناظرین سوری میں جو ہے ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آدھا کلو کیمہ ہے اس کے اندر ایک توس میں نے اس اتنی پیالی تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی طرح سے ہو ساتھ میں ایک عدد یہ میں نے انڈہ تھوڑا ہے یہ ہے اور میں نے اس میں جو ہے 1 3 4 ڈی سپون جو ہے میں نے ڈالا ہے یہ پہ سیری کالی مرچے اور ورچسر سائر سوس جو ہے یہ جو ہے تقریبا آپ ڈالنے دو ٹیبل سپون اور حضر زائی کا نامک میں نے ڈالا ہے 1 ڈیر ڈی سپون اور اس کو آپ میں ساتھ ساتھ ہی کر لیے نہیں دیکھیں اچھے سے کر لیں سو سمپل بس اور کچھ نہیں ڈالے گا اب اس کو میں فرائے کریں گے اور بند میں کیا 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 کیسے کرنا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتا ہے اور 1 ڈی سپون جو ہے مسترد یہ مکس کر لیا اچھا جی دیکھیں جی ہے میں نے آدھا کلو کیمے کے اندر جو اتنے بڑھے پیسز لینے اس کو جو ہے میں نے بنا لیا پانچ برگرز اب اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا جی اب میں ہی ڈال رہی ہوں بہت ہی ہلکا سا تیل چاہیے ہمیں زیادہ تیل میں نہیں اس کو فرائے کریں ٹھیک ہے یہ میں داتے جاتے آپ نے دی فرائے نہیں جڑنا اور جب اچھا کیمہ ہے تو آپ جب پورا ایک سائٹ وہ جائے جیسے برگرز ہوتے اس کو پھر ہم پڑھ دیں گے چاہیے ہمیں ڈال دے ہمیں چاہیے لیا چاہیے 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 پانچ کے پانچ میں ایک ساندھ آگئی ہوں چل جی جتکت ہی یہ ہوں گے ہم اس میں جو ہے نا اپنے برگرز جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نام میری لیری کمپنی کا تو یہ جو ہے آپ نے لیا دیکھیں یہ بھی ابھی مگر کچھے ہیں میں پھر بھی پلٹ کے کر رہی ہوں دھینی آج سے پکانا ہے ان کو اور سیل میں نے برکل یقین کیجئے اتنے مزے کے لیے بنتے ہیں نا آپ جب کھائیں گے تو مجھے کا فیڈ بیک دو دیجے گا تو میں دوبارہ اس کو فرائے کروں گی یہ سائد ہو جائے لیے دینی آج تو دیکھیں تیر بلکل کم ہے زیادہ تیر میں نہیں کریں گے یہ ہو گئے ہمارے اور اس پر میں یہ تھوڑا چیز ڈال رہی ہوں اس لیے تھاکہ تھوڑی سیئے یہ دیکھیں الگ سے ڈال رہی تھوڑی اس میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا میلٹ ہو جائے اور اس کو ہی میں بنتے لگاؤں گی اور پھر میں ہلکی سی پیاس کو دھینی آجے بنائیں اور دونوں سائٹ سے یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اور یہاں پر یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہ میں نے اس پہ مکھن لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا یہاں ایک سائی پہ میں نے مکھن لگا دیا یہ چھوڑا پیستہ ہی تمہیں ایسی ہے ٹھیک ہے جی اچھے طرف سے مکھن اور یہ چھوڑا طرف لگ جائیں یہ یہ تیز تیز ہے ساتھ میں چیز بھی دیکھو ہی ایسا کہ وہ میری چیز پوری تگھر جائیں اور اب میں یہ رکھ رہی دیکھیں ہاں یہ پہ رکھا یہ پہ رکھا یہ پہ رکھا یہ دیکھیں یہ کہاں سے آتے ہیں اچھا جی یہ ادھر رکھا ٹھیک ہے یہ ہوا یہ دیکھیں اس پہ میں اب تھوڑی سی میں نے کہا تھا پیاس میں تھوڑی کچھ رکھوں یہ تھوڑی سی میں اس کو اسی میں خوپے کروں گی اور تھوڑی کچھ ڈالوں گی بیٹی کو کچھ پسند ہے اس کے لئے اس میں کچھ بھی ڈالوں گی یہ میں نے باقی ہلکا سکڑنا ہے اس کو بس وہی جو تیل تھا تاکہ تیل جائے اور اس میں میں نے یہ اور جب تک میں آپ کو دیکھاؤں اور یہ میں نے دیکھیں اس پہ میں نے کچھپ ڈالا ہے اور چلی گارلک سوس ٹھیک ہے کچھپ چلی تاکہ پورا چٹ پٹہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے سب میں ڈالیں کچھپ چلی گارلک سوس یہاں پر اور چلی گناہ ہمیں ڈالیں آئیز بر یہ میں نے آئیز بر ڈال دی ہیں یہ میں نے اپنے لئے آپ نے ڈالیا اس پر کریں یہاں پر چلی گناہ یہاں پر کیونکبر یہ میں نے سکتا ہے اور یہ میری پیار یہاں پر ساہا ساہا ہے یہ دیکھنے اب جب یہاں پیار ہے اس کو یہاں بھی جہرے ہوں یہاں میں بہتیا ہوں یہ بنائے لیے ہمیں نکھئے پیاز پیاز مصر پیاز 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 تینک پیاز 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 یہ ٹاپ سب کھل ساف کیا ہوئے میں نے یہ ہے یہ پیاز دیکھ ادھر آگئی اچھا جی یہ بھی ختم نہیں ہوا یہ میں نے چولے پیسے ہٹا دیا اب میں ان کو ہلکی سا فرائی بھی کروں گی یہ دیکھیں یہ ڈال دیا میں نے پیاز یہ سب یہ ہوگیا اچھا جی بیٹی کو کچھی پیاز پسند ہے تو اس کے لیے میں کچھی پیاز اور ڈال دیا الگ سے پریسپی لگے اور ان کو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گے یہ دبا دیا اس کو مہل کا سوسی جو دے لیں اس میں کر دیں گے ہم چاہیں تو الگ سے بھی پہلے اس کو فرائے کر سکتے تھے کہ الگ سے ڈالنے سے پہلے آپ اس کو ہلکا سا فرائے کریں اور پھر جو یہ چیزیں ڈالیں لیکن میں نے اس کو ایسے کر لیا اس میں نہیں تھا میں نے یہ یوں کر لیا اور یہ ایسے کر لیا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ بھی ہو گیا بیٹی کہ کہاں چلے گیا گربت کر دی میں میں پہل جائے ہی تھی یہ میں نہیں ہے اب ان کو میں تھوڑا سیکھوں گی اسی کے اندر سکھ جائیں گے and then ready to serve یہ دیکھیں میں نے ایک سائیڈ پلٹ دیئے اب دوبارہ دوسری سائیڈ پلٹ دیئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ برگر جو ہیں تیار ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے فرنچ فرائز بھی اس کو بنا لیا I hope you like it تو ناظرین it's time to taste لیکن میں taste کر چکی ہوں اس کا سکھ میں پسینہ آرہا ہے اور وہی میں سوچ رہی تھی کہ ویسے کام بہتر تیار ہوکہ آپ کے سامنے آتے ہیں بلکل کوڑنٹین کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم بلکل ہی تائیڈ بال باندے ہوئے ہیں اب میں جاتی ہوں اور اس کو چائے کے ساتھ میں کھاؤں گے یہ چائے بہت یاد آئیے پلیز اگر آپ کو میری ریسپی آپ جب بنائیں گے آپ کو اچھی لگی گی اسے آپ شیئر کیجئے گا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے لائک کیجئے I am sure you will love these burgers so simple and yet so tasty تو اپنا خیال رکھے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور نئے نئی چیزوں کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ